بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سی ایس اس پیرنڈس پی ای ایس اس پیرنڈس دسیز اینٹوٹکٹوری سیشن آف فلسفی کہ فلسفی کے لیے یہ ایک سیریز سٹارٹ کی گئی ہے تو فلسفہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نام سن کر اکثر لوگ جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں خصوصاً جو سی ایس ایس کے سٹوڈنٹس ہیں پی ایم ایس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس سبجیکٹ کو آپٹ کرنے سے گھبراتے ہیں تو ایسا کیوں ہے اس کے متعلق جاننے کے لیے یہ ایک انٹرڈکٹری سیشن ہے تو اس سیریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے یہ سیشن آپ سے یہ شیئر کرنا مناسب سمجھا کیونکہ میں اس سیشن کے اندر فلسفی کے ان تمام اینگلز کو ڈسکس کرنے کے کوشش کروں گا اور اگر کوئی عام آدمی یا عام انسان بھی اس سیشن کو دیکھے گا تو وہ ایزی لی فلسفی کو انڈرسٹینڈ کر پائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفی اتنی مشکل نہیں ہے اگر ہم تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بلکہ اس کو مشکل بنایا جاتا ہے زیادہ ایکڈیمک ورڈنگ کے ذریعے جو ہے اس کو مشکل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اس سیریز کو دیکھیں گے تو آپ کو فلسفی کی سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کو فلسفی آپ کرنے میں اس کا انتخاب کرنے میں بھی آپ دلچسپی لیں گے تو ویورز اس سیشن کے اندر وہ جو تمام باتیں ڈسکس ہونے والی ہیں جن کے گرد فلسفی گردش کرتی ہے اور میں نے یہ کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یاد دھیانی کے لیے تھا کہ ویڈیو اس سیشن کے اندر مجھے وہ بھول نہ جائیں یا میں سکپ نہ کر سکوں آپ کے لیے تو یہ ویڈیو وہ زیادہ اہم ہونے والی ہے اگر اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو فلسفی کے متعلق ہر قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ اس سیشن کے اندر جو ٹیکنیک ہے وہ تھوڑی سی ریلیجیس ہونے والی یا تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ جس طریقے کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے اور آپ ایک ایک چیز کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے تو جیسے ہمارے پرائم نیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے تو آپ نے گھبرانا گھبرانا بالکل نہیں ہے اور ایک فلسفر ہے برکلے ان کا نام ہے ہم اس کو بھی پڑھیں گے اپنے سیریز کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ to be is to be perceived دنیا میں کوئی چیز آسی نہیں ہے جس کو آپ perceived نہیں کر سکتے بلکہ کوئی بھی چیز اگر ہے اس کا وجود ہے تو آپ اس کو perceived کر سکتے ہیں اس لیے فلسفی کو بھی آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں فلسفی کو سمجھنے کی طرف اچھا تو اس پائرنٹس آپ پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے ایک ہیومن ہے ایک کائنات ہے یونیورس ہے اور ایک فورس ہے جو اس کے پیچھے اس کو چلا رہی ہے جو اس کو حرکت دیتی ہے اس کو متحرک کرتی ہے اس کو پاور دیتی ہے انرجی دیتی ہے اب یہ تین چیزیں ہیں ایک انسان ہے ایک انسان کے باہر کائنات ہے پھر اور ایک فورس ہے جو چلاتی ہے اب ریلیجیس رنگ کے اندر وہ فورس وہ اللہ تعالی کی ذات ہے وہ خدا ہے وہ گارڈ ہے اور جو انسان ہے ایک انسان کے باہر دنیا ہے اور ایک انسان کے اندر دنیا ہے یعنی کہ ایکسٹرنر ورلڈ اور انر ورلڈ پھر انر ورلڈ کے اندر پھر ایک ہم دیکھیں کہ ہمارے خواب ہیں ہمارے خیالات ہیں ہماری سوچ ہے پھر الہام کیا ہے پھر وحی کا کنسپٹ وہ کیا ہے اور پھر مشاہدات کیا ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں فلسفی ان کے گرد گھومتی ہے اب ایک اور چیز یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک انسان ہے آپ انسان ہے ایک انسان کن چیزوں کا مرقب ہے تو تین چیزیں تین چیزیں انسان ان تین چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک انسان کا یہ ظاہر ہے باڈی جس کو مادہ میٹیریل کہتے ہیں اب یہ جو مادہ ہے یہ جو باڈی ہے یہ بھی چار اناثر کا مجموعہ ہے یعنی کہ آگ ہوا پانی اور مٹی میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا ریلیجس اینگل سے دیکھیں اور پھر اس کو ہم فلسفی کے ذات ہم اٹیچ کر کے اس کو آپ کو ایسیلی سمجھ میں آ جائے گی اب یہ جو باڈی ہے یہ چار اناثر کا مجموعہ ہے آگ ہوا پانی اور مٹی تو ان چار اناثر کو آپ مدر نظر رکھیں ان کو مادہ کہتے ہیں اور مادہ کے کتنی ٹائپس ہیں ٹھوس مایا گیس سالڈ لیکوڈ گیس اینڈ پلازما تو ان چیزوں سے مل کر یہ مادہ بنتا ہے اب دیکھیں اس کی جو غزہ ہے اس کی جو خراک ہے فوڈ ہے وہ بھی ان چیزوں سے مل کر آتی ہے پانی پیتے ہیں ہم ہم ٹھوس چیزیں سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں پھر ہم آگ پر پکاتے ہیں ہیٹ اپ تو گیس ہوا ہم ہوا سانس اکسیجن کے ذریعے لیتے ہیں اب اگر ہم اس کا اختتام دیکھیں تو یہ بھی اختتام بھی ان چیزوں کے اندر تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جل رہے ہیں کچھ لوگ پانی میں اندر ڈوب کر مار رہے ہیں کچھ مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں کچھ تباہ ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ ایک میٹر کے ساتھ ہو رہی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ انسان کی اکل ہے انسان کی ریزن ہے اس کے اندر وزڈم ہے اب جس اس کی جو جو خوراک ہے جو فوڈ ہے وہ علم ہے اب دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی اکل جو ہے وہ بڑھتی ہے علم جیسے جیسے اس کو ملتا ہے وہ اس کی اکل اس کی ریزن اس کے وزڈم بڑھتا ہے تو یہ اکل جو ہے یہ انسان کا وہ دوسرا جزو ہے جس کے مطلق فلوسفی ڈسکس کرتی ہے اور جو تیسری جید ہے وہ انسان کی روح ہے سول ہے جس کے مطلق ڈسکشن کی جاتی ہے فلوسفی کے اندر کے روح کیا ہے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر بھی آہ یہ آیت موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل روح من عمر ربی کہ آپ ان سے فرما دیں کہ جب کافروں نے سوال کیا نا کہ روح کیا ہے یہودیوں نے سوال کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا ان سے محبوب آپ فرما دیں کہ جو روح ہے وہ عمر ربی ہے اچھا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک انسان ہے اور انسان کے تین مرکب ہیں ان تینوں جیسوں کا مجموعہ ہے انسان یعنی کہ انسان کی باڈی میٹر انسان کی اقل ریزن انسان کی جو روح ہے سول ہے وہ پھر ایک کائنات دظاہر کی ہے اور ایک باطن کی ہے ایک وہ کائنات ہے جو ہم کو نظر آتی ہے اور ایک ہمارے اندر کائنات ہے کیونکہ ہم خواب دیکھتے ہیں ہم خیال ہم سوچتے ہیں ایک وہ فورس ہے جن تمام چیزوں کو چلا رہی ہے اور وہ ہے خدا اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ان چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں جو فلسفی کے اندر سوالات ہوتے ہیں بالکل اسی طرز کے سوالات فار انسان کون ہے انسان کی حقیقت کیا ہے اور اصل انسان کیا ہمارا یہ جو میٹر ہے یہ حقیقت ہے یا کہ جو اندر اس کے سوال ہے وہ حقیقت ہے کیا یہ کائنات جو ہے یہ ایک آئیڈیل ہے کیا یہ خام خیالی ہے کیا یہ عبدی ہے کیا یہ عرضی ہے ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں پہ جانا ہے کیا اس کائنات کی بھی روح ہے کیا زمین بھی سنتی ہے یا کیا زمین کے اندر بھی یہ احساس ہے ہونے کا کہ میں بھی ہوں کوئی میرے اوپر چل رہا ہے کیا آسمان کو بھی احساس ہے کیا آسمان کے اندر بھی روح آئے جاتی ہے کیا کائنات کی روح ہے تو اور ان سب کو کیا کوئی فورس چلا رہی ہے یا کہ یہ خود بخود چیزیں ایولیوشن ان کی ہو رہی ہے یا یہ ان کے اندر موٹیویشن جو ہے یا ان کے اندر جو فورس ہے موٹی فورس جو ان کو موشن دیتی ہے کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے یا کہ خدا کی طرف سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر بھی اس کو ثابت کرنا ہے کہ کیسے سوالات کی ہیں ان کو ثابت کرنا ہے تلاش کرنا ہے کہ کیا ہے حقیقت کیا ہے اور پھر جب ہم اس سفر کے اندر نکلتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ کیسے ثابت کرنا ہے میتھرڈ کیا یوز کرنے ہیں کیا ہم اپنے جو ہماری باڈی کے پاس فائیو سینسز ہیں کیا ہم ان کے ذریعے تلاش کر سکتے ہیں اپنی روح کو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کیا ان آنکھوں سے کیا ہم خدا تک رسائی میٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں ہم اپنے سینسز کے ذریعے پھر وہ طریقہ کیا ہے وہ کہاں ہے کیا ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اور کیا ہم باطنے کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجھے ایک علامہ اقبال کا بھی شہر یاد آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دل بینہ بکر خدا سے طلب کے آنکھ کا نور دل کا نور نہیں تو یہ علامہ اقبال کی فلوسفی تھی بات کیا ہو رہی تھی کہ ہمیں پتا چل گیا انسان کیا ہے کائنات خدا اور پھر ان کے متعلق سوالات کیا کیا ہے یہ وہ موضوعات ہیں جو فلوسفی کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو جب مختلف لوگوں نے جس اینگل سے جتنی جس کا جتنا لیول تھا جس کا جتنا علم تھا جس نے جتنا ایکسپیرینس کیا یا جس نے جتنا اوبزرو کیا انہوں نے اپنے حساب کے ساتھ اپنی فلوسفی کو لکھا یہ ہے فلوسفی اور پھر ہم جب فلوسفی کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے ان خاص چیزوں کے بارے میں ٹیک ہو گیا اچھا اچھا تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہم عام سنتے ہیں کچھ سوالات جو ہمارے اندر ہم نے سوالات کی ہیں ان میں کچھ ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں سوالات بعض اوقات یہ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ سوالات آئے ہوں گے سارے تو نہیں سم ٹائم کچھ آزتے ہیں سم ٹائم یہ سارے سوالات آزتے ہیں اور کچھ سوالات جو ہے وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کرتے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں وہ بھی سوالات کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ سوالات ڈیولپ ہوتے ہیں اور پھر کچھ وہ ہیں جو پھر ان چیزوں کے مطلق کنفیوز ہو جاتے ہیں ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا تو یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے کے بعد اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ کیا فلسفی ایزی ہے کیا یہ انٹرسٹنگ ہے ان سوالوں کو جاننا چاہیے حق کی تلاش کرنی چاہیے فلسفی ایک بورنگ سبجیکٹ تو نہیں ہے اس لیے اگر ہم مزید اس کو دیکھیں تو کیا فلسفی کو جاننا مادرن ٹائمز کے اندر ہمارے لیے سٹوڈنٹس کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے اچھا اور آخر میں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور یہ سیشن اچھا لگا ہے ایزی لگا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب بھی کریں چینل کو کیونکہ یہ چینل نیو ہے اور بہت سے جو سٹوڈنٹس ہیں یا عام سادہ لوگ کے لیے بھی یہ جو ہے ویڈیو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ سکتا ہے اگر یہ ویڈیو کو دیکھتا ہے کہ فلسفی کے اندر کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور میں نے یہ کشش کی ہے کہ مختصر اور جامع الفاظ کے اندر ان تمام چیزوں کو ڈسکس کروں کیونکہ فلسفی جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ ایکڈیمک رنگ کے اندر سمجھانے کوشش کی جاتی ہے جس کے وجہ سے سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کبر آ جاتے ہیں اور اس کو آپ نہیں کرتے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے سبجیکٹ کو چوز نہیں کرتے تو اس سے اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا سیلیبس سٹارٹ کرنے سے پہلے پراپرلی ہم ایک تو یہ سیشن ضرور دیکھیں اور دوسرا اس سے نیکسٹ آنے والی ایک دو ویڈیو ہیں دو ویڈیو ہوگی ایک تو ہماری فلسفی کی ہسٹری کے مطلق تیسری ویڈیو ہوگی اور اس سے نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ فلسفی کی امپورٹنٹ ٹرمز ہویاں یا فلسفی کی جو برانچیز ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے جن کے اردگرد سارا سلیپس بھی راؤنٹ کرتا ہے وہ ہوں گی تو اگر اس ویڈیو کو پسند کیا ہے آپ نے تو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ